اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریر سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج ہم نہ جا رہے ہیں فریش ملک لینے تو آئیے آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بارسلونا میں فریش ملک کیسے لے کے آتے ہیں تو جب مجھے اس جگہ کا نہیں پتا تھا تو ہم نہ مارکہ دونہ سے یا لیڈرل اور کندس وغیرہ سے دودھ لیتے تھے تو مجھے وہ دودھ چائے وغیرہ کے لیے تو میں یوز کار لیتی تھی لیکن پینے کے لیے مجھے پسند نہیں تھا تو جب اس جگہ کا مجھے پتا چلانا تو میں بہت خوش ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلو بہت اچھی جگہ مل گئی ہے دودھ کے لیے اب تو انشاءاللہ کلاس بھر بھر کے دودھ پیا کروں گی تو ایسے سمجھے کہ جب مجھے اس جگہ کا پتا چلا تھا تو میری فیلنگ ایسی تھی کہ جیسے میں نے نہ ملائی لوٹ لیا میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ ایک کوڑن چانس ہی تھا کہ مجھے فریش ملک کی جگہ جو ہے مل گئی ہے کیونکہ جو میرے جیسے بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی فریش ملک کی پیا انہیں یہ ڈبوں کا دودھ نہیں پسند آتا یہاں زیادہ لوگ تو یہ ہی ڈبوں کا دودھ ہی بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ یہاں فریش ملک بھی ملتا ہے تو اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو وہاں بنائیں گے جا کے جہاں پہ یہ فریش ملک ملے گا ہم اس جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں میں فریش ملک ملے گا یہاں پہ انہوں نے دودھ بیچنے کی جو ہے اپنا ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ کائے کا دنب نکا رہے ہیں یہ سب اپنا کام جو ہے مشینوں سے ہی کرتے ہیں واہ واہ یہ جو کائے کے تا ہونے کا لاکہ ہے ساتھ انہوں نے یہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی تاہل نہیں ہو سکتا تو اسی لیے میں باہر کڑیوں کے ہی ویڈیو بنا رہی ہوں پہ ملے گا جو تاہل جو جد جو جد جو جد جو جد جو جد جمال جو جو جد جو جرم جو جد دودھ لے کے ہم گھر آ چکے ہیں اب ہم اسے گرم کرتے ہیں اور پھر ہم اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ تو آئیے اب ہم اسے برطن میں ڈالتے ہیں یہ ڈالی ہے ہم نے دودھ برطن میں اب اسے ہم گرم کریں گے یعنی اوبالہ دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم استعمال کریں گے تو اب آپ مجھے دیجئے گا جازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ